آگے بات کووڈ کی کرتے ہیں اور کووڈ سے پہلے کی بھی کرتے ہیں اور جب ہم بات پانچ اگز دوہزار انیس کی کرتے ہیں اور آج بیس میں دوہزار اکیس کی کرتے ہیں تو جمہو کشمیر کم و بیش اسی سے پچاسی فیصدی لوگ ڈاؤن کے تحت رہا ہے پہلے ایک سبجیکٹ میٹر کو لے کر لوگ ڈاؤن کے تحت رہا اور اس کے بعد کرونا لوگ ڈاؤن رہا اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تاجروں کی کمت ٹوٹ چکی ہے انتظامیہ کی طرف سے لگاتار ایشورنسز ضرور دی گئی کہ انہیں معقول معافضہ اور امداد دی جائے گی لیکن آج کے دن میں کرونا کی رفتار اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال بن رہی ہے اس سے معاشی بدحالی کا شکار جمہو کشمیر کے لوگ ہو رہے ہیں اس طریقے کی خبریں اب مختلف ذراعہ سے سامنے آ رہی ہیں مختلف ریسرچ پیپرز جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کی قوت خرید اب آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہی ہے اور معاشیتی معاملات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہو رہے ہیں کیونکہ پچھلے دو سال کے دوران لگاتار بندشے بند کی وجہ سے کارباری سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی ہے ہزاروں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اور اس بیچ رہی صحیح قصر کرونا لوگ ڈاؤن نے بھی کیا ہے تاہم جس طرح سے مختلف ریاستوں کے اندر انتظامات کیے جا رہے ہیں اور انتظامات کیے گئے ہیں اس کے مقابلے میں جمہو کشمیر میں بہت کچھ کرنے کی ہنگامی بنیادوں پر ضرورت ہے ماہرین اقتصادیات کا لگاتار یہ ماننا سیدھے سرین اگر چلیں گے کیا کچھ یہ ہے جو ہم آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں خبر اس خبر کا ایک اور پہلو بھی ہے وہ زاویہ کے سمجھانے کی کوشش کریں گے ہلال ہمارے ساتھ ہے ہلال بہت شکریہ جوائنٹ کرنے کے لیے سال 2019 سے شروع کریں آج تک کی بات کریں کم و بیچ ان 120 دنوں میں جب یہ کرونا کا لوگ ڈاؤن ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ابھی تک ہمارے پاس خبر ہے 6000 کروڑ روپیہ کا نقصان ہوا ہے اور سرکار کی طرف سے بھرپائی کا جو اعلان کیا گیا جو ریلیف تھا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جی اور وہ بھی ایک سیلیکٹڈ لوگوں کو ملا اور جو نیچے والا طبقہ ہے بی پی ایل فیملی یہاں اس سے بھی نیچے فیملیاں ہے جو ہر دن کما کر شام کو کھاتے تھے ان کے لیے اب ہر دن ایک نئی قیامت اور قیامت سغرب اپا کر رہی ہے ہر دن دیکھیں گور صاحب اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگٹر ان کی اثرات ہے اس کے ایک تو ایمیجیٹ اثرات ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ آفٹر ایفیکٹس کے کیا ہوں گے یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں لیکن جب ہم معیشیات کے ساتھ یا جو ایکنومکس کو جانتے ہیں معیشیت کو جانتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ جو یہ پینڈیمک ہوا اور اس کے بعد جو سرکار مجبور ہو گئی ہے لوگڈاؤن کرنے پر تو اس کے اثرات جو ہے وہ دور دور تک رہیں گے اور جمع کشمیر کا جو ایکنومکس ٹیٹس ہے یا یہاں کی جو اقتصادی حالت ہے اس کو پٹری پر لانے کے لیے بہت وقت لگے گا کیونکہ جمع کشمیر وہ واحد ایک یوٹی ہے یا وہ واحد ایک علاقہ ہے جس کو جب ہم پورے ملک کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو یہاں وقت وقت پر یہاں کی اقتصادی حالت کو ڈینٹ لگے ہیں یہ صرف آج کا پینڈیمک نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے پانچ اگس کے جو فیصلہ ہوا تھا اس سے جو یہاں کی معیشیت کو دچکہ لگا اس کے اثرات سے ابھی ہم ابر نہیں رہے تھے اتنا ہی نہیں سال دوہزار سولہ کا جو ایجیٹیشن چلا اس سے بھی جو ایک گروئنگ سٹیج تھا جمع کشمیر کا اس سے بھی کافی نقصان ہوا ہے اس سے پہلے جو سال دوہزار چودہ میں سیلاب آیا ہے اس سے جو آپ کا انفرا سیکٹر تھا چاہے وہ انڈسریز کا تھا اورگنائز سیکٹر کا تھا یا پرائیویٹ سیکٹر کا تھا وہ سارا تباہ ہو کر رہ گیا آپ نے اس کو ریبیولٹ کیا تو اس وجہ سے جو بھی آپ کے پاس اس وقت جمع پیسہ تھا وہ سارا رینویسٹ کرنا پڑا بلکہ اس کو پروگرس پہ ہم نے استعمال نہیں کیا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کافی وقت سے یہاں اس صورتحال سے جوج رہے ہیں اب دوسری بات ابر کیسے سکتے ہیں اور کیسے نہیں سکتے ہیں اس طرح سے ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ جو جمع کشمیر کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں لگ بک چوالیس لاکھ جو اپروکسمنٹلی افراد ہے جو مزدور ہے ملازمین ہے جو ارگنیز سیکٹر میں یا ان ارگنیز سیکٹر میں یا کامنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور یہ چوالیس لاکھ افراد ایسے ہیں جو دن میں کماتے تھے اور اس کے بعد اس کا استعمال کرتے تھے اور ایک چین بن جاتی تھے ایک سائیکل چلتا تھا جسے جمع کشمیر کی معیشت کا سائیکل بھی چلتا تھا اور اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تئیس فیصد ایسے افراد ہے یعنی اس ٹوٹل ورکنگ کپیسٹی میں سے ٹوائنٹی تھری پرسنٹ انڈسٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کے ساتھ منصرک تھے جبکہ ساتھ فیصد جو لوگ ہے وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ جو بڑی انڈسٹری یہاں پر تصور کی جاتی ہے ٹریڈ انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ یہ تین چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک سٹرنٹ تھی جو مکشمیر کی اندر جس کا پیسہ آتا اور جاتا تھا جس کو ہم بجٹری لینگویج میں کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ اس سے بڑھ جاتی تھی کیونکہ جب ایک انسان کے پاس پیسہ ہوگا تو اس کے بعد وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے تبھی جا کر جو ہے یہ معیشت کا جو پییا ہے وہ چلتا رہتا ہے لیکن یہاں پر یہی سیکٹر سب سے زیادہ تباہ ہو گیا ہے کیونکہ جمہو کشمیر کو جب ہم معیشت یہ اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں زیادہ ہیں ایک تو اگری کلچر جس میں ہارٹی کلچر اندسٹری بھی ہے جو یہاں کی معیشت میں ہمیشہ ایک اہم روز ادا کرتی آئے چاہے نبے کی وضیہائی کیوں نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کا سرویس سیکٹر ہے جس میں مزدور ہی بھی آتے ہیں تو اس کو کافی ڈینٹ ہوا ہے جب یہ ڈینٹ ہوا ہے یہ گر بیٹھے ہیں ان کے پاس ابھی ذرائع آمدانی کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے جب ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے اس کے بعد اگر آپ کا کچھ سیکٹر کام بھی کر رہا ہے کوئی اندسٹری کام بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے اب وہ آرگنائز سیکٹر بھی ابھی نہیں کر رہا ہے یہ جو اس میں بڑی ایک بڑا امپورٹن بات ہے جو سرکار کی طرف سے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے ہم کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہو سکتا ہے لیکن بینکوں کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں سے وہ کمپنسیٹ کریں گے تو وہ ایسا نہیں جگلت یہ ایک اوپر والے کلاس کے لیے ہے جو نیچے والا طبقہ ہے فیکٹریز کے اندر کام کرنے والا ہے دن میں ریڈی پر کام کرنے والا آدمی ہے اس کے لیے سرکار کے پاس اور ایڈمیسٹریٹو پارٹ کے پاس ابھی بھی کوئی پلان نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس کے گھر تک پہنچا جائے جبکہ ہم دلی میں دیکھ رہے ہیں بعض اپنا طور پر ایک ارگنائز مینر میں سب کو چلانے کی کوشش کی جاری ہے راجستان میں چلانے کی کوشش کی گئی یو پی اور گجرات میں چلانے کی کوشش کی گئی دیکھیں گوار ہم جمع کشمیر کو یو پی گجرات مہاراشرہ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سٹیٹس کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جب ہم انڈسٹریز کو دیکھتے ہیں تو کافی محدود ہے یعنی جو ٹوٹل ورکنگ کیپیسٹری جمع کشمیر کی ہے جو ورکنگ مین پاور یہاں پر ہے اس کا تین آشاریہ چار پیسدی تین آشاریہ پانچ پیسدی ان چھوٹی چھوٹی سمال سکیل انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں مسالہ بنانے والی کمپنی سیمنٹ بنانے والی کمپنی جو چھوٹی چھوٹی جو سمال سکیل انڈسٹریز میں آتے ہیں ان کے لئے گارمنٹ کے پاس ان کو ریبیولٹ کرنے کے لئے ابھی تک کوئی واضح پیکیج نہیں آیا ہے بلکہ سرکاریں جو پالسیز اس سے پہلے بھی بنائی ہے وہ صرف اور صرف اور زیادہ تر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے لوگ اس کے ساتھ انڈسٹریز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں ان کے لئے کچھ ایک کمپوننٹ ہے کہ وہ نیا بزنس یہاں سے شروع کر سکتے ہیں لیکن آج شروع کون کرے گا کیونکہ ان کو یہ ایکسپیرنس ہے کہ جو ایگزسٹنگ بزنس ہولڈرز ہیں جو ایگزسٹنگ یونٹ ہولڈرز ہیں ان کے لئے سرکار نے آج کیا کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں صرف پانچ کلو چاول جو آپ کو دو مہینے مفت مل رہا ہے اس کے بغیر جمہو کشمیر کے اندر کچھ بھی ایک عام انسان کو یا اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز سیکٹر کو نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جمہو کشمیر کو آپ مہراشرہ کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں مہراشرہ میں بھی جمہو کشمیر سے زیادہ جو ہے لوگ داؤن چلا ہے لیکن وہاں کی لوکل جو گارمنٹ ہے وہاں کی سٹیٹ گارمنٹ ہے انہوں نے آٹھ آٹھ ہزار روپے وہاں کے ٹریڈرز کو چھوٹے چھوٹے جو سنتکار ہیں انہیں دے دیا تاکہ وہ اپنے سسٹم کو کمپیر حالانکہ وہ کافی نہیں ہے دلی کے اندر آپ کا ٹرانسپورٹ ایک بڑا سیکٹر ہے جو ایرکشہ والے ہیں رکشہ والے ہیں باقی ٹیکسی والے ہیں تو انہیں بھی پانچ پانچ ہزار روپے کی معونت دی گئی ہے لیکن جمہو کشمیر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ال جی انتظامیہ دلی کی نہ سرکار بن سکی ہے نہ مہراشرہ کی سرکار بن سکی ہے نہ کوئی اور سٹیٹ بن سکی ہے کیونکہ یہاں پر کمائی کچھ نہیں پھر بھی گھر کا ارینجمنٹ خودی کرنا ہے اپنے بچے کا فیس اپنے ادا کرنا ہے اور اس پر بھی سرکار کی جرب سے کوئی بھی ریایت ابھی تک نہیں دی گئی ہے یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ فی کو لے کر بھی ابھی سرکار لبکشہ ہی نہیں کر رہی ہے جبکہ آج ہی ہم نے دیکھا یو پی اور راجستان سے جو آرڈرز آئے ہیں ان میں کہہ دیا کہ کوئی فیس نہیں دینی ہے جی گاڑی نہیں چلے گی تو کوئی فیس تو آفیشل آرڈرز آئے ہیں بہت شکریہ جی حلال ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے موٹی موٹی بات ہوتی ہے جی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے بڑا محدود ہوتا ہے تو اس میں زیادہ بات نہیں ہو پاتی ہے ایک موٹی بات یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن سے ہم چل رہے ہیں اور یہ صرف کرونا لوگ ڈاؤن نہیں ہے اس سے پہلے بھی لوگ ڈاؤن تھا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بنیادی ڈانچہ جو ہمارا ہے اقتصادی ڈانچہ ایکنومیکل ڈانچہ جو ہے وہ جمہو ہو یا کشمیر ہو بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور اس کا اثر اب دکھنا آہستہ آہستہ کر کے شروع کیا ہو رہا ہے اور ماہرین اقتصادیات جو کومرس کو جانتے ہیں ایکنومی کو جانتے ہیں ان کا بنا ہے کہ اگر ایک جامعہ پالیسی نہیں بنائی گئی تو آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر کے اندر اور مصیبت بھی ہوں